لیکن جہاں تک لونار ایکلپس چاند گرہن کی بات ہیں تو چاند گرہن کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی نقصان ہے اس لیے کہ چاند کی خدکی کو روشنی ہوتی نہیں ایکچولی وہ ریسلیکشن ہے جو رک جاتا ہے بس لیکن سورج کی خدکی ہے تو شوائیں بہرحال نکلتی ہے تو یہ سیف نہیں ہوں گا بہرحال دیکھنا اسی طرح سولار ایکلپس مطلب جو سورج گرہن ہے یاد رکھے تو یہ سورج گہن ہے جس کو ہم بلتے ہیں تو یاد رکھی یہ تین خدکی کو ہوتا ہے ایک پارشل ہوتا ہے مطلب چاند کچھ حد تک بیچ میں آ جاتا ہے تو کچھ حصہ سورج کا سبتا ہوا نظر آتا ہے دوسرا ایک ہوتا ہے اینولر ہوتا ہے جس کے اندر ہوتا ہے یہ کہ چاند سورج کے سامنے آ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ سورج کا دائرہ بڑا ہوتا ہے چونکہ اینگل تھوڑا دور ہوتا ہے چاند بڑا سورج اطراف میں پورا رنگ جیسا نظر آتا ہے تو اس کو اینولر کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے توٹل سولار ایکلس مطلب جس میں چاند بلکل ایسے انگل میں سامنے آتا ہے سورج کے کی سورج کو مکمل دھاگ دیتا ہے بلکل سورج اندھیرہ جیسا لگتا ہے اور بلکل دنیا میں ایک دم اندھیرہ ہو جاتا ہے یا جس علاقے میں وہ ہوتا ہے وہاں اندھیرہ چھا جاتا ہے سورج اندھیرہ چھا جاتا ہے